نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ میں ویلیوز کچھ اور ہوں گی ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں لیکن ایک ٹیچر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو ویلیوز جس کے لیے دارہ جو پروکلیم کرتا ہے وہ ویلیوز ہماری ٹرانسفر ہو رہی ہیں ہماری ویلیوز کیا ہے دفاع کی ارگانیزیشنل ویلیوز کی بات ہو رہی ہے اسے کنفیوز نہ کیجئے گا آگے راست پروکلیم پر کہے گا اس کے اندر پور ویلیوز کا ایک سرکل ہوگا کچھ ویلیوز اس میں بھی لکھی بھی ہیں یہ جو ابھی ویلیوز ہیں یہ ہماری آرگانیزیشن کی ویلیوز ہیں تو الاخرہ جب ہم الاخرہ ایک ویلیو کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ آخرت کے اوپر کوئی قرآن کی وہ آیرت ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں وہ سنا دی جائیں وہ یاد کرا دی جائیں اگر آپ ریکٹ میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے آخرہ بیسٹ ڈیسیجنز یعنی ہم لوگ جو ڈیسیجنز لے رہے ہوں اس میں ہمارے آخرہ پر ایمان کی ریفلیکشن ہو ہم جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا تعلق آخرہ سے ہو ایک مثال کروڑ ایگزیمپل حسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن کانا یومینو باللہ ویومی الاخر فلیقل خیرن اولیس ہو جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے تو دیکھیں یوم آخرت پر ایمان کا تعلق اس چیز سے کہ مجھے کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے کیسے بولنا ہے میں جب اپنے سے سوپیریئرز ہیں ان سے بولتے ہوئے میری گفتگو بڑی نرم ہوتی ہے لیکن اپنے کالیگ سے اور طرح کی ہوتی ہے اور جو بھی ہماری سوشل ہائیارٹیز ہیں اس میں جو ہم سے نیچے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے میں ایک بدتمیز انسان ہوتا ہوں تو یہ آخرہ بیس میری گفتگو نہیں ہے اگر میں بولنے سے پہلے میں سٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں کچھ اور طرح سے بات کرتا ہوں اور میں جو نان ٹیچنگ سٹارپ ہے اس کے ساتھ کچھ اور طرح سے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ کے جو دوسرے فیکلٹی میمبرز ان کے ساتھ اور طرح سے اور ایچ اوٹی کے سامنے میں بالکل کچھ اور ہوں تو اگر یہ ایسا ہے تو یہ میری کمیونکیشن آخرہ بیس نہیں ہے اسی طرح آپ کو میں حوالے اس کے بہت سے دیے جا سکتے ہیں ایک آدھ اور بھی چلیں اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکارا یومینو باللہ والیوم الاخر فلیو کرم جارا جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے پڑوسی کو عزت دے تکریم عزت یومن ڈگنیٹی دیکھئے پڑوسی سے مراد کون ہے آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتدار ہے وہ پڑوسی جو رشتدار نہیں ہے اور آپ کے پہلو کا ساتھی پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے آفس میں ساتھ پالی ٹیبل پر بیٹھنے والا آپ کہیں ٹریبل کر رہے ہیں فبلک ٹرانسپورٹ پر آپ کے ساتھ بیٹھنے والا آپ کہیں لائن پر لگے ہوئے ہیں آپ سے لائن میں جو آگے کھڑا ہے اور آپ سے پیچھے کھڑا ہے تو جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو عزت دے رسپیکٹ دے اس کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں اب یہ الاخرہ بیسٹ بہیوئر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو عزت دیتا ہے اگر ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو عزت دینے پر تیار نہیں ہیں تو ہم بھلے کمیونٹی سرپیس فلانترپی اور بہت سی بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں تو ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ ہمیں بتایا ہے سورہ ساتھ میں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْفَهُمْ عَلَى بَعْفِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلِ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاہُمْ ایک دوسرے سے زیادہ ملنے والے ہی خُلَطَاء زیادہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور وہ تھوڑے ہوتے ہیں تو بات کیا سمجھ میں آئی جن لوگوں سے میرا میل جول ہے جن سے میں ملتا رہتا ہوں انہی کے ساتھ میں زیادتی کر سکتا ہوں دیکھیں اب ایک بندے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے میرا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اس سے کیا زیادتی کر سکتا ہوں میں اس کا کیا حق مار سکتا ہوں لیکن میرے سٹوڈنٹس جن سے میں روز ملتا ہوں ان کے ساتھ میں زیادتی کر سکتا ہوں میں کوریڈور میں چلتے ہوئے جو لوگ میرے کوریڈور میں چلتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رستہ مار سکتا ہوں میں اپنے کولیگز کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں اور اپنے بیوی اور شوہر اور اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں ان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں تو دیکھئے الاخرہ بیس ڈیسیشن یہ ہے کہ میں تہہ کر لوں کہ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اللہ نے آیت میں کیا فرمایا جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں اور وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں وہ اپنے سے میل جول رکھنے والوں میں زیادتی نہیں کرتے ورنہ اکثر انسان یہ ہمیں ایک موڈل جو کہ ویسٹرن فیلانتھرپی کا ہے یعنی کہ اگر ہم خدمت خلق آؤٹسورس کر دیں کچھ انجی اس کو میں اپنے انوائرمنٹ میں اپنے ارد گرد کے محول میں جیسا تیسا بھی ہوں میں اس بارے میں کنسرن نہ ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں وہ تھر میں جا کر پانی فراہم کر رہا ہوں ضرور تھر میں جا کر پانی فراہم کیجئے لیکن جو آپ کے ساتھ والے ارد گرد کے لوگ ہیں ان سے آپ مسکرہ کے بعد کیوں نہیں کر سکتے ان سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کیوں نہیں کرتے انہیں عزت اور بخار کیوں نہیں دیتے اور جو آپ سے نیچے ہیں سوشل ہائیارٹیز میں ان کو بھی آپ ویسی عزت کیوں نہیں دیتے جس طرح جو آپ سے اوپر ہیں ان کے لوگوں کی ہیومن ڈگنیٹی میں ہم سب برابر ہیں والا قد کررم نہ بنی آتے تو دیکھئے الاخرہ بیس ڈیسیشنز کو اگر ہم پھیلاتے چلے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز بن جائے اتقان دوسری ویالیو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کام بھی کرتا ہے بہترین طریقے سے کرتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے احسان the pursuit of excellence احسان کا جو مادہ ہے وہ حسن ہے جب کوئی چیز میں پرفیکشن آتی ہے تو اس کے اندر بیوٹی آ جاتی ہے تو اتقان اس کے قریب کا ایک تصور ہے یعنی جو بھی کام بندہ کرے بہترین طریقے سے کرے جو بھی کام کرے اور ہم ایسے ہی تھے جب مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا مسلمانوں نے جو بھی کام کیا وہ بہترین طریقے سے کیا ہمارے شہر دنیا کے سب سے بڑے شہر تھے ہمارے تعلیمی ادارے بہترین تعلیمی ادارے تھے ہمارے ہسپتال بہترین ہسپتال تھے ہماری سوسائیٹی میں ہر کسی کو سوشل جسٹس بہترین طریقے سے ہوتی تھی مسلمان انجنئر، مسلمان ڈاکٹر مسلمان فلسفر، مسلمان کسی بھی فیلڈ میں گئے انہوں نے excellence کو پرسو کرنے ہی کوشش کی آج کے زمانے میں ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے ہم اپنے سوڈنٹ کو motivate بھی کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے behavior میں excellence کا پرسوٹ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کسی طرح سے course مکمل ہو جائے ہمارے students چاہتے ہیں کسی طرح سے course pass ہو جائے ہم course cover کرانا چاہتے ہیں وہ کسی طرح سے course pass کرنا چاہتے ہیں جب یہ value ہوگی ایک educational institution میں تو excellence کی value لوگوں کے اندر کیسے آئے تیسری چیز ہے رحمہ compassion انگلیش میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت بالعالمین بنا کے بھیجا تمام جہانوں کے لئے رحمت اور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَمُونَ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے نرم کن اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَتِّقِ بے شک اللہ تعالی نرم ہے یحب و رفق اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پہ عطا نہیں کرتا نرمی کے علاوہ بندہ کوئی بھی روئیہ اختیار کر لیں اللہ بندے کو وہ نہیں عطا کرے گا جو نرمی پہ عطا کرے گا کیا ہمارا انوائرمنٹ رحمہ پر مبنی کیا ہمارا انٹریکشن ایک دوسرے سے کیا ارگنائزیشن کا ہم سے جو روئیہ ہے اور ہمارا جو ارگنائزیشن اور سٹوڈنٹ سے روئیہ ہے یعنی یہ بہت اہم ہے اگر نہیں ہے تو بھلے ہم ان ویلیوز کو کہتے رہیں کہ یہ ہماری ویلیو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں دیواروں پہ لگائی نہیں لیکن واقعی کیا رحمہ ہے ہمارے روئیوں میں اس پہ ہمیں نظرسانی ہر وقت کرتے رہنے چاہیے اور اوپن رہنا چاہیے کیونکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سی باتیں کہنا بہت آسان ہوتا ہے لفظ سستے ہیں لیکن اس کے مطابق ٹرانسفارم کرنا اپنے ایک چھوٹے سے بہیویر کو چینج کرنا اپنی ایک پالیسی بدلانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اور اس پہ یعنی ہمیں اوپن رہنا چاہیے اور ڈسکشن رکھنی چاہیے اور جس پہ ہمارے اپینینز ان کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہم لوگوں وہ خود ایک ٹیچر کے طور پر جس کے اندر رحمہ نہیں ہے وہ کیسے ٹیچر ہو سکتے ہیں یعنی اگر ہم سٹیڈنٹ کی غلطی سے درگزر نہیں کر سکتے اگر وہ کلاس میں بولتے ہیں یا ہماری بار توجہ سے نہیں سنتے یا وہ اٹینڈنس ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی یا اس طرح سے بہیو نہیں کرتے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے اندر رحمہ نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو بس وہ ارگنائزیشن کا ملازم سمجھتے ہیں تو سٹیڈنٹ کا بھلائی ہم نہیں چاہ سکتے کیونکہ دین نام ہی خیر خواہی گیا تو میں ادین النصیحہ دین تو ناثرہ سر خیر خواہی ہے پوچھا کس کے لئے فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے مسلمانوں کے ائمہ کے لئے اور مسلمانوں کے عوام کے لئے وہ عامتی ہیں ہر مسلمان کے لئے خیر خواہی ہر انسان کے لئے خیر خواہی اور خیر خواہی کا سورس کیا ہے وہ رحمہ ہے یعنی میں ہر کسی کے بارے میں محسوس کروں وہ کس چیز سے گزر رہا ہے اگر کوئی تیچر سمجھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کی حاضری شورٹ ہو جائے گی اس لئے میں اس کی ویسے ہی مار کرتا رہتا ہوں کسی کی بھی میں شورٹ نہیں کروں گا کیا یہ رحمہ ہے یا نہیں تو ارز کروں کہ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے پہلے تو دیکھیں جب بیلیوز کی ایبزورب بندہ کیسے کرتا ہے سب سے پہلے تو لوگ سننے پہ تیار کہاں کہ رحمہ بھی ایک چیز ہے پھر اس کے بعد اس دسکشن میں انگیج کرنا شروع کریں رحمہ کی ڈسکشن میں پھر اس کے بعد وہ رحمہ کو اپنے کردار کے اندر شامل کریں اور پھر اس کے بعد اگر ایک طرف رحمہ ہے اور ایک طرف کوئی اور ویلیو ہے اور ان دونوں میں کہ تقاضے بالکل مختلف ہیں تو اس وقت کس ویلیو کو اوپر لے کر چلتا ہے یعنی جب اگر سٹوڈنٹ اگر انہوں نے شریک ہونا ہے کلاس میں اور وہ نہیں ہو رہے تو آپ ویسے تو یہ رحمہ ہے بھی نہیں اگر آپ ان کی اٹنڈنس پوری کر دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی رحمت نہیں کریں ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں انہوں نے ایک کورس نہیں کیا تھا تو آپ ان کو اس کے اندر ان کو گزار رہے ہیں اور ان کو ایک غلط رویہ کے اوپر آپ پوزیٹیو ریئرنف کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کو دوسری طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی ویلیو یعنی یہ ویلیو ساری اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن کئی جگہوں پر دو ویلیوز میں جب کنٹراسٹ آتا ہے تو آپ کس ویلیو کو کس گیون سیچویشن میں آپ لے کر جاتے ہیں ایک اگزامینر اگزام لیتے ہوئے کہیں اگزام بناتے ہوئے یعنی اسی سے ایکسٹینشن کیا ہو آپ کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے سٹوڈنٹس کے اے گریڈ ہوں اے پلس گریڈ ہوں رحمہ ہے اور میں سب کو بتا دیتا ہوں اگزام میں کیا سوال آئے گا اور میں وہی سوال پوچھتا ہوں اور میں تھوڑا پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں رحمہ ہے بچوں نے گھر میں جانا ہے گرمیوں کا موسم ہے انہوں نے اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ہے آج کر ان کا دل نہیں کرتا رحمہ یہ ہے کہ میں انہیں زیادہ نہ پڑھا ہوں تو یہ رحمہ نہیں ہے اور سوسائیٹی کے لیے بھی یہ زہمہ ہے اور آپ ان کے لیے بھی زہمہ ہیں ایسا جی مشاورہ مشاورہ کا مطلب یعنی یہ باب مفعالہ سے ہے مشاورہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کیسے مشاورہ لے رہا ہے مشاورہ کا مطلب ہے ایک کلچر اوپ کنسلٹیشن ایک کلچر بیئر ڈیسیجنز آر میڈ ٹوگیدہ صرف اس لیے نہیں کہ مشاورہ صرف یہ نہیں ہے تھی جگہوں پر مشاورہ لیا جا رہا ہوتا ہے لیکن مشاورہ نہیں ہو رہی ہوتی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھ تو لیا وہ آپ پوچھ رہے ہیں کیسے کرنا چاہئے کیسے کرنا چاہئے آپ کو کون سا کورس لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لیکن آپ کبھی بھی ان کی بات سنے ہی گا یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی سے جس سے آپ مشاورہ لیں اس کی لازم ان بات مانی جائے لیکن اگر آپ مشاورہ لینے کی ہماری روٹین ہی ہے ہمارے دپارٹمنٹ میں کہ ہم مشاورہ لیتے ہیں لیکن اس کے مطابق کرتے کچھ نہیں تو اس سے پھر کلچر کچھ اور طرح کا بنے گا تو مشاورہ کے لیے ضروری صرف مشورہ لینا نہیں ہے بلکہ اس مشورے کو کنسیلر کرنا بھی اجتماعیہ ٹیم ورک ہم ایک ٹیچر جو جنہیں تھری کریٹ آرڈز کا کورس ملتا ہے یہ چونکہ ہم یہ نئے فیکلٹی میمبر کی بات کریں اس لیے میں اگزامپل ساری ٹیچرز کی دے رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ویلیو سے جب مجھے ایک ٹیم کریٹ آرڈز کا کورس مل جاتا ہے تو میں بالکل اکیلہ ہو جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میرے وہ ٹیم کریٹ آرڈز ہیں اس میں میں جو مرضی کرنا چاہوں کروں دیکھئے یہ ایک ٹیم ورک ہے ہم اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بنا رہے ہیں اور ہم سب کا ایک ہی گول ہے کہ جو اس کورس کے ابجیکٹیوز ہیں وہ اچھی ہو جائیں اور یہ جب تک ہم انہیں اس کے اندر شامل نہیں کریں گے اسی طرح دپارٹمنٹ کے اندر کچھ فیکلٹی ممبرز ہی سامنے ہوں اور باقی سب لوگ انگیج نہ ہو پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہ ٹیم ورک نہیں ہے اور اس کے بغیر چیزیں پیچھے رہیں گے آخری چیز محاصبہ اگر یہ اوپر والی ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور ساتھ محاصبہ نہ ہو رہا ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگ کی وجہ سے ایک کلچر بیلڈ ہوگا اور وہ بار بار خراب ہوتا رہے گا بار بار خراب ہوتا رہے گا اس لیے ضروری ہے یہ کہ ہم لوگ یعنی اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے اوپن ہوں یعنی ہم سب کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میں امپروف کر سکتا ہوں اور امپروف میں تب ہی کروں گا جب میں اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو سمجھوں گا اگر میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا تو میں کبھی امپروف بھی نہیں کرتا تو یہ ہم نے کچھ ڈسکشن ڈیٹیل میں کی رفا کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اور رفا کی ویلیوز ہیں اس کے اوپر اب میں آپ سے میں راس کی طرف جانا چاہتا ہوں اور رفا اسپائیڈ سٹوڈنٹ جو فریم ورک ہے اس کی طرف یہ کیوں بنا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مشن سٹیٹمنٹ جو ہم نے پڑھی اور یہ ویلیوز یہ بہت عرصے سے رفا کی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے بیتھڈالوجیز بہت ساری ایڈاٹ کی گئی یعنی ایک طرف یہ منٹورنگ ہے پھر اس کے علاوہ لائف ان لیونگ کے کورسز ہیں پروکٹوریل بورڈ ہے اس کی ریگولیشنز ہیں پھر اس کے علاوہ فیکلٹری ٹریننگ مختلف طرح کی ہوتی ہیں ایک پی جی ڈی پروگرام ہے رفا ٹیچنگ کمپیٹنسیز کا ایک موڈیول ہے جو اب ہم نے انٹیگریٹ کر لیا ہے جسی ہو بی کا کورس ہے اس کے اندر اس کے علاوہ وینٹور ٹریننگ ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے سوسائٹیز کے طرح بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں قرآن کلاسز کئی جگہ پر ہو رہی ہوتی ہیں یعنی مختلف طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس سارے کے نتیجے میں جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ اس طرح کا ہمارا ریجوئٹ تیار ہو کیا ہم نے وہ ڈسکرائب کیا ہے کہیں پر کیا ہم نے وہ لکھا ہے کہ سارے کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کیا ہے کہ کیسا سٹوڈنٹ آئے گا کیونکہ اگر ہم یہ لکھیں گے نہیں اس کا فریم ورک نہیں بنائیں گے تو ہم اسیس بھی نہیں کر سکیں گے کہ وہ سٹوڈنٹ بن رہا ہے یا نہیں بنائے تو اس سوال کے جواب میں کہ یہ جو ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں ہماری انیورسٹی میں جو باقی انیورسٹیز میں نہیں ہوتی یہ افیکٹیو ہیں بھی یا نہیں ہیں اور ان سے جو مطلوق تھا وہ حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ جاننے کے لیے ہم نے یہ ایک ریس فریم ورک بنایا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے اس سارے کے نتیجے میں اس طرح کا سٹوڈنٹ بن کے نکلے گا تو ہم مطمئن ہو جائیں گے ریس فریم ورک کوئی الگ سے انٹرونشن نہیں ہے اس طرح سے کہ اب آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے بلکہ already جو ہم چیزیں کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہم curriculum میں کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم co-curricular activities میں کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم policies میں کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم environment کو improve کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ریس ان سب کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایک طرح سے یہ فراہم کر رہا ہے کہ اس سارا کچھ effective ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اگر ریس کے outcomes achieve نہیں ہو رہے تو ہم کہیں گے کہ یہ باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ کمی ہے تو راس الگ سے کوئی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح منٹورنگ کرنی ہے اس طرح راس بھی کرنا ہے راس کریکلم میں ہم نے آلریڈی موڈیفکیشنز کرنی ہے لیکن ہم نے کس طرح کی کرنی ہے یہ ہمیں راس اس کے اوپر گائیڈ کر رہا ہے آئیے اب یہ راس پر چھنے ہیں یہ 2017 میں یہ ایمی سی بنی تھی اس نے مشن الائنمنٹ کانسل اس نے ایک سیریز آف سیشنز کیے فریمورکس سٹڈی کیے گئے کچھ ملکوں کے جن کے خاص طور پر کیے گئے سری لنکا پین لینڈ اور سنگاپور کے کارپوریٹ سیکٹر میں جو فریمورکس اس سے ملتے جلتے ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کیا گیا پھر ایک سیریز آف سیشنز ہوئی جس کے اندر یونیویسٹی کی ساری اکیڈیمک ویڈیرشپ موجود تھی اس سے اس میں یہ موڈل بنا اس کے نتیجے میں ایک موڈل ڈیویلپ ہو اور پھر یہ پریزنٹ کیا گیا بہت سے اسلامی سکولرز کو کئی علماء آن بور تھے اس کے اندر ہمارے بہت سے سینئر فیکلٹی ممبر اور یونیورسٹی کی سینئر مینجمنٹ یہ سارے لوگ شریک تھے اور they all came up with this راس فریمورک یہ جو رفاہ اسپائر سیڈن فریمورک ہے اس کی ایکزیکیوشن فرسٹ اور فرموزٹ فیکلٹی کی رسپونسیبیلیٹی ہے کیونکہ سٹوڈنٹ فیکلٹی کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ تربیہ ڈپارٹمنٹ کا نہیں سٹوڈنٹ جو ہے وہ لائف اور لیوڈنڈپارٹمنٹ کا نہیں تو اس لیے راس کی ایکزیکیوشن فیکلٹی کی رسپونسیبیلیٹی ہے البتہ فیکلٹی کو اس کے ٹاسک میں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ مختلف طرح کی انٹرونشنز ہیں جن سے وہ مدد لے سکتی ہے یعنی تربیہ ہے منٹورنگ ہے سٹوڈنٹ سرویسز ڈپارٹمنٹ اور اس کی سٹوڈنٹ سوسائیٹیز اور ایکٹیوٹیز ہیں اور ٹائپ اینڈ لیوڈنگ کی کورسز ہیں یعنی ان میں سے کچھ کچھ چیزیں وہ ادھر سے ادھر ڈال سکتی ہیں لیکن جو اونرشپ ہے اس کی وہ اکیڈیمک لیڈرشپ ہے یہ ہماری یونیورسٹی کے جو اینبل ٹارگیٹس اور اپریزل ہیں اس کے اندر بھی اس کا ایک پارٹ ہے اس کے بریفنگ سیشنز اکراس دے یونیورسٹی کئی دفعہ ہو چکے ہیں ایک جب یہ بنا تو یہ نیو یہ کیلنڈر بنا تھا اس کے اندر بھی اس کو ڈال دیا گیا تھا رفا کا جو انسٹیجیوشنل فریم ورک ایک بنا ہے انسٹیجیوشنل افیکٹیونیس فریم ورک وہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن وہ بڑا ایک ڈیٹیل ایک ایک ایکسرسائز تے یونیورسٹی لیول پر تو وہ جو کہ رفا آپ نے آپ کو کب افیکٹیو سمجھے گے تو اس فریم ورک کے اندر بڑا حصہ ریس فریم ورک کے اوپر بیسٹ ہے تو یہ تو کچھ بیک گراؤنڈ ہم نے دے دیا کہ یونیورسٹی یہ باقی یونیورسٹی سے مختلف کیسے ہیں یعنی ہم کہتے کیا ہیں کہ ہم کیسے مختلف ہیں باقی یونیورسٹی سے ہم نے کہا کہ ہماری مشن سٹیٹمنٹ میں انکلکیشن آف اسلامی ایتیکل ویالیوز بالکل کلیر کٹ لکھا ہے ہم ایکسپلیسٹلی منشن کہہ رہے ہیں ویالیوز بیسٹ ایڈوکیشن میں اس کو بہت زیادہ ہائی رائٹ کیا جاتا ہے کہ میکنگ ایکسپلیسٹ ایکسپلیسٹ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اسیوم کی ہوئی ہیں یہ چیزیں بیٹوین دی لائنز تاہ ہیں ان کو سامنے لائے جائے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ایتیکل ویالیوز کی انکلکیشن لوگ کہتے ہیں اس پہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں رکھتا ہے کہ آپ اسلام اسلام کی باتیں بہت کرتے ہیں ایتیکل ویالیوز کی باتیں بہت کرتے ہیں یہ باتیں کرنے کی وجہ کر کے دکھا دیں ہے نا تو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور لوگ بھی زیادہ مطمئن ہوں گے اس کے مقابلے میں آپ کا عمل ایسا ہے آپ کی پولیسیز ایسی ہیں لیکن باتیں جب آپ یہ کرتے ہیں تو بجائے لوگوں قریب کرنے کے وقت دور کر دیں یعنی یہ ایک آرگیمنٹ ہوتا ہے تو جو لوگ کے آرگیمنٹ کہہ رہے ہیں اس سوال کا میں جواب نہیں دے رہا یہ نا آج کا سیشن اس کے لیے لیکن میں یہ اپنی ریشنیل کہ ہم کیوں اسلامی ایتیکل ویالیوز اور ویالیوز اور ایڈوکیشن ایتیکس بار بار نمائیہ نمائیہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ویالیوز افدار وہ اصول کسی کو نظر نہیں آتے وہ تینجیبل ہوتے تینجیبل نہیں ہے نا ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ بندے کے اندر ہیں تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کس کی کیا ویالیوز ہیں ہمیں بہیویئر سے پتا چلتا ہے لیکن اگر آپ ان بہیویئر میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ ویالیوز کو باہر لے کر آئیں صرف بہیویئر کے ذریعے سے نہیں بلکہ الفاظ کی صورت میں بھی کیونکہ جب آپ یہ الفاظ دیں گے اس سے ایک ایتھیکل ویکیبلری یوز ہونا شروع ہوگی اور ہمارا دماغ جیسے چلتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ویکیبلری پر ریلائے کر رہی ہوگی تو جب ہم یہ رحمہ اور مشاورہ اور آخرہ اور یہ الفاظ بولنا شروع کریں گے یہ ہماری ویکیبلری کا پارٹ بنیں گے یہ اب امپلیسٹ نہیں رہیں گے یہ ایکسپلیسٹلی سامنے آ جائیں گے ہمارے پاس بھی اپنے آپ کو جج کرنے کا اور دوسروں کو بھی ہمیں جج کرنے کا ایک موقع مل جائے گا اگر ہم بلکل ویگ رہتے ہیں اور چیزیں اندر اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اندر سے ہم یہ لانا چاہتے ہیں اولاں تو یہ ٹھیک ہے بھی نہیں اور ایز این ایڈیوکیشنل سٹرٹیجی بھی یہ نہیں چلتا آپ جو چاہتے ہیں بلکل اوپن لی اس کو کہیے اس سے سٹوڈنٹس کو بھی ایکسپیکٹیشنز بلکل واضح پتہ چلیں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس ایکٹیو لرنر ہوں ایکٹیو لرنر بنانے کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ تو سمپلی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایکٹیو لرننگ سٹرٹیجیز کلاس میں یوز کرنا شروع کرتے ہیں آپ صرف ون بے لیکچر نہ کریں انٹر ایکٹیو رکھیں آپ ان کو پروجیکٹس دیں آپ ان کو اسائنمنٹس دیں گروپ ڈسکشنز کروائیں آپ فسیلیڈیٹر کا رول اڈاؤٹ کریں بغیرہ 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 لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت آسان ہے اور آسانی سے ہو بھی جاتی ہے آپ جب سمیسٹر میں پہلی کلاس میں پہلے دن جائیں اور سیلیڈنٹس کو کہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکٹیو لرنر بنیں اس کلاس میں ایکٹیو لرننگ ہوگی تو اب ایکسپیکٹیشن بلکل کلیر ہو جاتی ہے تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویلیوز جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق بہیوئر ضرور بنائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اظہار بھی کیجئے تو یہ اس طرح سے رفاہ یونیورسٹی ڈیفرنٹ ہے باقی یونیورسٹی سے کہ رفاہ نے یہ فریمورک بلکل ڈیفائن کیے ہیں اور رفاہ بلکل خلیر ہے اس کے اوپر کہ ہم چاہتے کیا ہیں ہم وہاں پہنچے رہی ہیں لیکن ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں اب اس پیکراؤنڈ کے ساتھ اب ریس فریمورک کیا ہے آئیے اس کی طرف چلتے ہیں لیکن اس کی اس کی ضرورت محسوس کرنے سے پہلے یعنی یہ ہے کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس کی ضرورت تو محسوس کریں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے رفاہ کا ایک کیمپس ہے اس کی ایک آپ کیا کہیں وہ کیمپس کی ساری جو اچو ڈیز تھے اور سینئر فیکرٹی ممبرز تھے ان کا ایک ریٹریٹ تھی چار پانچ دنوں کی یعنی وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک اور جگہ پہ گئے ہوئے تھے اور اس کے اندر ایک دن انہوں نے یہ ریس کا ایک سیشن رکھا ہوا تھا اور مجھے جانا تھا وہاں پہ مجھے ایڈریس کرنا تھا ادھر ایک فیکلٹی ممبر جو کہ کمپیوٹنگ کی فیکلٹی یا اسی طرح کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ کسی اس کی فیکلٹی کے تھے تو میرے ذہن میں ہے وہ کون تھے لیکن تو تو وہ انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں تو یہ اس طرح کا کورس پڑھاتا ہوں اور ایک ٹیکنیکل سا کورس تھا بالکل اور انہوں نے کہا کہ اب یہ جو راس میں آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو اس میں کسی طرح سے بھی انٹیگریٹ نہیں ہو سکتی مطلب یہ مثلا آپ جو انجنیرنگ پڑھ رہے ہیں مثلا الیکٹرکل انجنیرنگ جو پڑھ رہے ہیں وہ کہیں کہ میں تو سرکٹس پڑھا رہا ہوں اب سرکٹس میں یہ راس کہاں سے آ گیا ٹیک ہے یعنی اس طرح کا ایک سوال انہوں نے یا اگر کس کمپیٹر سائنس والے ہیں وہ کہتے ہیں میں پروگرامنگ پڑھا رہا ہوں اب پروگرامنگ میں راس یہ کہاں سے آ گیا یہ سوال ہے تو پھر انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا جو جو کورس ڈاکیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ فائل بنی گئی ہے یہ میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں آپ مجھے بتا دیں کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر شیئر کیا ہم نے وہ پروگرامنگ کیا اب وہ لرنڈنگ آؤٹلومز لکھے ہوئے تھے ان کی کورس کے تھے کورس لرنڈنگ سی ایل اوز کورس لرنڈنگ اوپلیکٹیوز اب وہ چار یا چھے تھے وہ سارے کے سارے اوپلیکٹیوز کورس 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 کور میں نہیں بتاؤں گا تو domains of learning اہم طور پر ہم کہتے ہیں knowledge کی domain skills کی domain اور ایک attitude کی domain knowledge skills attitude یعنی ہم کچھ knowledge دینا چاہتے ہیں کچھ skills سکھانا چاہتے ہیں اور کچھ attitude سکھانا چاہتے ہیں انہی کے دوسرے نام knowledge کی کو ہم کہتے ہیں cognitive domain skills کو کہتے ہیں psychomotor domain اور attitude کو کہتے ہیں affective domain تو عام طور پر جب ہمیں جو curriculum ملتا ہے HEC سے وہ یا کسی بھی body سے وہ عام طور پر curriculum پورا نہیں ہوتا چھے curriculum نہیں ہوتا وہ بس صرف course contents لکھے رہے ہوتا اور course contents کیا ہیں کہ یہ پانچ chapter ہیں یا پانچ topics ہیں جو کہ میں نے اس تین credit آر کے course میں پڑھانے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم انہی پانچ topics کو دیکھتے ہوئے پانچ چھے course learning outcomes اکھے لیں اور پھر اس کے بعد ہم وہ پڑھانا شروع کر دیتا اب اس سارے کے اندر سے ہم نے student کو تو منس کر دیا یہ تو topic ہے نا یہ topic پڑھانا ہے لیکن کیا اس course میں صرف یہ topic پڑھانا چاہتا ہوں یا میں اس course کے ذریعے سے کچھ behavior میں سکھانا چاہتا ہوں لیکن اگر وہ پڑھے گا نہیں اگر وہ discipline نہیں ہوگا اگر وہ وقت کا پابند نہیں ہوگا تو وہ یہ سارے چیزیں پڑھ بھی نہیں سکے گا اس لئے behavior سکھانا بھی ضروری ہے تو اب بات یہ ہے کہ جب course learning outcomes لیکھے جا رہے ہوں اور وہ CLOs صرف cognitive domain کے ہو اور وہ ان صاحب نے جو اپنا جو کیا document اس کے اندر سارے objectives جو تھے وہ cognitive domain کے اور وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ میں کیسے اس کے اندر راست کو ڈال رہا سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سوچنے کی ہے کہ آپ کو کون behavior سکھانے ہے student یہ curriculum پورا نہیں جس کے اندر صرف cognitive domain کے objectives لکھے ہیں صرف knowledge لکھا ہو ہے کہ یہ یہ پڑھاؤں گا یہ پڑھا جائے گا یہ سیکھے گا جب تک آپ skills کے بارے میں نہیں سوچتے جب تک آپ attitudes اور behaviors کے بارے میں نہیں سوچتے تب تک آپ course کا document complete ہی نہیں سب سے پہلے آپ objective لکھنا تو شروع کریں اسی طرح course learning objectives جو آپ لکھتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ آپ کا week چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے OBE کے اوپر بھی session کی ہیں تو آپ objectives لکھنا سیکھا ہوگا جو learning objective لکھتے اندر action verb ڈالتے ہیں عام طور پر action verb cognitive domain کے تو ہمیں ڈالنا آتے ہیں لیکن ہم اندر بھی سکھانا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو میں objective میں لکھنا ہے course learning objective میں لکھیں گے تب ہماری methodology اس کے مطابق ہوگی اور تب ہم assess بھی کریں گے اگر objective ہی نہیں ہے تو یہ نفلی کام بن گیا نفل نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں نفل روزے کتنے لوگ رکھتے ہیں جبکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہے کہ course کا یہ part ہونا چاہیے تو وہ ان صاحب کو میں نے کہا جی آپ یہ بتائیے وہ انہوں نے document دکھا سارے cognitive domain کے object لکھے ہوئے تو سب سے پہلے یہ سوچنا شروع کریں تو آپ سے بھی میں request یہ کروں گا کہ راس model کو اگر آپ نے integrate کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے course میں کون کون سی behavior students کو سکھانا چاہتے ہیں پھر راس آپ کو help out کرے گا سوچنے میں لیکن اگر آپ نے سوچا ہی نہیں student کو topics کے علاوہ کیا سکھانا ہے تو راس آپ کو مشکل ہی لگے گا کبھی آپ اسے حضم نہیں کر پھائیں تو اسی کو highlight کرنے کے لیے کہ course پڑھاتے ہوئے course کے علاوہ ہمیں کیا کیا چیزیں سکھانا ہے یا ایک program ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے کہ آگے سے بولیں کہ بیش نہیں جائے تو لیکن اگر کوئی بتانا چاہے بہت انچی آواز میں volunteer کریں بتانے کا تو پھر ہو سکتا ہے ایسے ہم چلتے ہیں اس پر ایسے ہی چلتے ہیں تو یہ ایک definition ہے life skills self development وہ جو students آرہے ہیں ان کی self development ان کی prosperity social upwards mobility پھر اس کے علاوہ culture کو promote کرنا اور build کرنا سوال ہی پیدا وہ کس کا culture ہے اب دیکھیں نا اب اگر university Harvard ہے تو وہ تو امریکہ کے culture کو build کرے گی نا Oxford ہے تو وہ British culture کو promote کرے گی تو ریفا university کو کیا امریکہ کے culture کو promote کرنا چاہیے یا British culture کو promote کرنا چاہیے اس کو پاکستان ہمارے اصول ہیں ہمارے جو اخلاق ہیں اس کی reflection اس کے اندر بن چاہیے یہ بہت اہم ایک چیز ہے جس کو ہماری university ایک الجن میں مختل سٹوڈنٹ کی جو expectations ہیں university سے وہ کچھ اور اس کی وجہ سے ہم چاہتے کہ ہماری university کچھ اور بن جائے یہ نہیں ہے کیونکہ university اس society کے اندر کام کر دی مستقبل میں کیا ہوگا society میں اس کے اوپر discussion ہونی چاہیے اور اس کو بننے کے لیے جو کچھ resources چاہیے وہ university generate کرے professional expertise society کو دینا یعنی وہ لوگ جنہوں نے مختلف professions میں society کو serve کر نا یہ کام ہے university کے ان لوگوں کو تیار کریں research and innovation civic and community engagement اب یہ مختلف طرح کے رولز ہیں یہ کوئی صرف رفا نہیں کہہ پوری دنیا میں university کے رول سمجھے جائیں یہ جن لوگوں نے پہلے training کی بھی یہ چیزیں پیپر developing the whole student leading higher education initiatives that integrate mind and heart یعنی university کی رول ہے جس طرح سے اس پیپر کے اندر انہوں نے ان ویڈویجن کی ہے اس کے اندر صرف سٹویڈن کو کچھ سبجیکٹ پاس کرانا نہیں ہے بلکہ development of the whole student یعنی پورا انسان ہے اس کی development یہ ایک missionary university ہے امریکا میں missionary university سمجھتے ہیں اس چرچ آپ کو اس کے emblem سے پتہ بھی چل رہا ہوگا لیکن امریکن امریکن of st ی go یہ کہہ رہی ہے university of st ی go is committed to intellectual spiritual and overall development of its student body intellectual spiritual and overall development of its body یہ example university یہ اب state university یہ ہماری public sector کی universities ہوتی ہیں جو ان کے taxpayer کے پیسے سے چل رہی ہے یہ کہہ رہی کہ even though the learning outcomes are necessarily different from major to major یعنی کوئی major سے مراد یعنی جو بھی area of study ہے یعنی اگر کوئی music پڑھ رہا یا marketing پڑھ health پڑھ رہا یا history پڑھ رہا teacher preparation پڑھ رہا یا technology پڑھ رہا تو ان سب کا specialized knowledge ہے وہ تو مختلف ہوگا لیکن specialized knowledge مختلف ہونے کے با وجود all our majors share fundamental educational values یعنی اگر یہ اس university کا student ہے تو bowling green state university کا تو وہ history پڑھ رہا یا technology پڑھ رہا کچھ چیزیں جو university کی educational values ہیں وہ سب کے لئے common ہیں اگرچہ courses بہت مختلف ہوں گے faculty مختلف ہوگی staff مختلف ہوگا environment مختلف ہوگا لیکن کچھ university کی اپنی educational values ہیں وہ common ہوں گی ان سارے اس کے اندر وہ کہہ رہے کہ یہ جو university کی fundamental educational values ہیں these are described by university learning outcomes یعنی اب اس university کے اندر جو بھی اس university کا graduate ہوگا اس کے اندر یہ چار چھے دس چیزیں نظر آئیں ہیں یہ ہماری educational values ہیں اب وہ کوئی بھی subject ہو کوئی بھی faculty ہو کوئی بھی discipline ہو یہ common ہے across the board یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز social sciences میں ٹھیک ہے لیکن یہ technology میں ٹھیک نہیں ہے یقیناً ایسی بہت سے چیزیں ہوگی جو کہ social sciences میں ہو سکتی ہوں گی technology میں نہیں ہو سکتی ہوں گی لیکن university learning outcomes وہ چیزیں ہیں جو common وہ اس university کی shared educational value اور جو کوئی بھی اس university میں ہیں وہ in shared educational values کی promotion کے لیے اپنا role play کر نہ ہو کسی بھی faculty میں ہو کسی department کے اندر چلی اس کو skip کرتے ہم تو جب ہم نے یہ کہ university outcomes گویا کہ وہ shared educational values ہیں جو کہ ہر educational program کے اندر ہوں گے ہاں وہ کسی بھی field سے تعلق رکھتا ہو تو university کے رفا کے university outcomes کیا ہیں تو یہ چار terms ہیں active learner confident person active contributor or responsible citizen آپ کا discipline کوئی بھی ہے آپ کا profession کوئی بھی ہو آپ کا degree program کوئی بھی ہو اگر ہم رفا کا graduate تیار کر رہے ہیں تو ہم اپنی success measure کریں گے اس بات سے کہ کیا ہم اپنے student کو active learner confident person active contributor responsible citizen بنا سکے ہیں یا نہیں بنا سکے اگر ہم نے active learner نہیں بنایا بھلے ہم نے اس کے بہت سارے courses پاس کروا لئے ہیں تو ہم مطمئن نہیں اسی طرح confident person active contributor responsible citizen دو initiatives ہیں جو آپ نے لینے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تو ہم جب یہ کہ رہے ہیں کہ ہم ownership faculty کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں چاہیئیں methodology کیا ہوگی وہ آپ choose کر سکتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ سارا ہفتہ جو پڑھاتے ہیں اور آپ کی بات نہیں کر بس جنرل بات سارا اگر ایسا ہو کہ ہم لیکچر بس ایسے دیتے ہوں کہ بس انہیں نوٹس دے دیتے ہوں کبھی کتاب کھلواتے نہ ہو لیبریری جانے پہ انکریج کرتے نہ ہو گروپ ڈسکشن ہم نہ کرواتے ہوں ہم ہفتے میں ایک سیشن ہم کر بھی لیں گے تو میرا نہیں خیال اس کے نتیجے میں وہ ایکٹیو لرنرز بنیں گے ایکٹیو لرنر بنانا بہت ضروری ہے اس پہ کمرمائز ہم نہیں کر سکتے دیکھئے اگر یونیورسیٹی کی ای بات آپ کی بجائے بھی سکول سے وہ سیکھتے چلے آرہے ہیں پھر اس کے بعد کالیج میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ ہے کچھ روہی بن چکے ہیں تو پہلے انہیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہوگی اور پھر وہ اس روہی یعنی بیوری ٹرانس فرمیشن ایک دن میں تو نہیں ہوتی تو اگر ایک سٹوڈنٹ آدھی نہیں ایکٹیو دولنجیز کو چینج کرنا ہوگا ہم لیکچر کس طرح سے دیتے ہیں یہ بات کہ ایک گھنٹے کا لیکچر ہے اس کے اندر اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ کورس بس کورس ہو جائے تو یہ بہت ہے لیکن آپ کو یہ نہیں کہہ رہے جو آپ نے بات کی نا اس کے اندر بات بات بائیں وہ بلکل ٹھیک ہے کہ وہ کورس ہی اگر میں صحیح طرح سے پڑھاؤ گا تو یہ ویلیوز اس کے اندر آ جائیں گی یہی تو کہہ کہ آپ وہ کورس صحیح طرح سے پڑھائیں کہ وہ اس کورس کو پڑھتے لیکچر دیں آپ کورس پڑھا اس طرح سے رہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر پیدا ہو رہے اب اس کے لیے آپ جب آپ پھر اگر آپ اس کے اوبیجیکٹیو لکھیں گے اس کے بارے پر خاص طور پر سوچیں گے اور ایک انوائرمنٹ اس طرح بنے گا تو یقین ان سوڈنٹس وہ ہوں گے بھی سوڈ آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی دیپارٹمنٹ کے سوڈنٹس لیکن صرف انٹیک نہیں دیپارٹمنٹ کا کلچر جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ہے آپ نے جو اچیو کر رہا اس کو اچیو کرنے کی میتھنیلوجی کیا ہوگی یہ تو راس موڈل نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹیچر ڈیویلویپنٹ بلکل اچیو نہیں ہوگی یہ بات ساری صحیح اور ہم یہ ساری بات سمجھتے ہوئے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہم پریزنٹ کرنے ہم چاہتے ہیں یہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم ہم جب کہتے ہیں کہ جب اتنا کچھ کرنے کے بعد ترانسفرمیشن کیوں نہیں ہو رہی تو کیا ہم معلوم نہیں ہے کہ ہم 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 سب گیپ بھی تو ایڈنٹیفائن ہوا نا اور ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ ہم تیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ دسکشن کرنے کی اور چھیڑنے کی ضرورت ہے ہم ابھی یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں جنرل یونیورسٹی فیکلٹی میمبر صرف کورس کونٹینٹ ختم کرا دینے کو اپنی رسپونسیبیلیٹی سمجھتے ہیں اچھا تو کیا ہوگا ہم انتظار کریں اس دن کا جب اس طرح کے کوئی فیکلٹی میمبر آ جائیں جو اس سے بڑھ کر اپنی رسپونسیبیلیٹی سمجھیں ایسا فیکلٹی میٹنگ کے انظر یہ ڈسکرشن کریں کیا یہ ایس تیچر ہمارا مینڈیٹ ہے یا نہیں اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو ایکٹیو لرنر بنانا میری رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے آپ خود ہی سوچئے کیا ایک یونیورسٹی کے تیچر یہ سوچ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سٹوڈنٹ کو آپ نے ایکٹیو لرنر کیا ہے ایک سٹوڈنٹ 1 پہ تھا آپ اسے 3 پہ 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 سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری کلاس سکیل 1 پہ تھے آپ نے 10 پہ 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 تیمپرمنٹ کے دیولپمنٹ ہے خاص عش تک زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آگے جا کے بہیویر دلکل ٹرانسفارم ہوئی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کن لوگوں کو دی انہوں نے آپ صلی اللہ نے کہہ دے جو لوگ ٹرانسفارم ہوئے کہ سکول پرنسپل کو ٹرین کرنے کا بھی کچھ جگہ ہو کا اس کے علاوہ کالیجیز کے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ سکول کے سکول کیا کہتے ہیں میں ان کی بات عرص کروں وہ کہتے ہیں بچہ ہمارے پاس تو ہوتا ہے چار گھنٹے چھے گھنٹے ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے سارے کورس پڑھانے ہوتے میرا یہ پیریڈ ہے میرا یہ پیریڈ ہے میں اس پیریڈ میں پڑھاتا ہوں باقی وقت تو سارا وہ گھر میں ہوتا ہے جب یہ گھر والوں کی ذمہ آئی جب پیرنٹ سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اس وقت چھے گھنٹے دن کے سکول میں کوئی ذمہ داری اٹھانے پہ تیار نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی کوئی اپنا کام نہیں کرے گا آپ لوگ بلکل ایک بہت بڑی چینج لے کر آ جائیں گے ظاہر سب لوگ مل کر کر کریں گے تب ہی تو ڈیزائر ریزلٹ آئے گا لیکن ہمارے ذمہ جو بلکہ جیسے آپ دونوں حضرات کی بات سامنے آیا کہ جب تک ہم اپنے بیہیوئرز کو ٹرانس فارم نہیں کرتے ہمارا اپنا اٹیچوڈ چینج نہیں ہوتا اور تب تک ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے چلیں ہم ثلاؤ آگے بڑھتے اس پہ ہم واپس آئیں انشاءال لکھی ہیں بلکہ ان کو کچھ ڈیفائن کرنے کی کوشش بھی یعنی ایکٹیو لرنر سے مراد آپ کے ذہن میں کچھ اور ہو سکتا ہے میرے ذہن میں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ اور ہو تو ہم ایکٹیو لرنر سے ہماری کیا مراد ہے اب یہ 8 سٹیٹمنٹ ہیں تو ایک تیچر کی بات نہیں یہ بھی سمجھیں یعنی جو وہ ایک تیچر جو ایک کریٹ آر پڑھا رہے صرف ان کی بات نہیں ہے جو کریکلم جو سٹیڈنٹ نے چار سال میں پڑھنا ہے کریکلم سے مراد ٹوٹل کریکلم بھی ہم بات کر رہے ہیں صرف کلاس روم کے بارے میں نہ سوچی کریکلم totality of student experiences کا نام اب جب اس نے داخلہ لے لیا اس کے بعد سے لے کر graduate ہونے تک جو کچھ وہ کر رہے وہ سارا کریکلم کا پار آپ اسے بنا سکھیں یعنی آپ کلاس میں جو کچھ سن رہا ہے آپ سے یا وہ کلاس میں پارٹسپیٹ کر رہے وہ بھی کریکلم کا پارٹ وہ شام کو گھر جا کے پڑھ وہ بھی کریکلم کا پارٹ ہے وہ کیفیٹ ایریا میں وہ بھی کریکلم کا پارٹ تو آپ کو سوچنا ہے ایک پروگرام کو چلا رہے ہیں تو پورے بی ایس پروگرام میں ان سارے experiences کے بارے میں سوچنا سٹوڈنٹ پڑھتا کیسے کلاسروم کے باہر اس بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا اُدھر بھی intervention آپ کو کرنی ہوگی یہ بات بجائے کہ جب تک ہم کلاسروم میں limited ہو کر سوچیں گے تو ہم پوری behavioral transformation نہیں کر سکتے ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہوں ایک ایکٹی لیرنر is someone who seeks knowledge throughout his life span اذا چوتھے اس میں دیکھیں is self motivated in creating learning environment اچھا اس کے اوپر بہت زیادہ research ہے کہ motivation students کی پوری دنیا میں ویسے کم ہوتی چلی جا رہے گا لیکن ہمارے ہاں تو special issue ہے اور خاص طور پر پچھلے دو تین سالوں کے جو economic حالات ہیں ہمارے ملکے اس کی وجہ سے students کو نظر نہیں آتا کہ محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوگی اس وجہ سے motivation اور نیچے جائے اب اس سارے کو ذہن میں رکھتے ہوگی اب ہم نے یہ سوچتا ہے کہ ہم کیا intervention کر سکتے اس بارے میں پلیز یہ اس طرح سے اگر ہم ہمارا student آتا ہے اور چار سال ایسی بس classroom میں بیٹھ کر کچھ notes لے چار سال بعد نکل جاتا ہے اور ہم نے کوئی اس کو motivate کیا ہی نہیں ہم نے پوچھا ہی نہیں ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو یہ ہم سب اس کے قصور بار ہمارا mandate صرف کورس ڈیریکٹڈ بنے گا اب سوال یہ نا ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہم اس کے لئے experiential لرننگ کرانا بہت ہے experiential لرننگ جو experiences ہم انہیں دیں جس کے اندر وہ self ڈیریکٹڈ لرننگ کر رہا ہو اگر ہم کہتے یہ یہ کتاب ہے اس کا یہ والا چیپٹر ہے اور یہ والی میری سلائیڈ ہیں اور اس میں سے یہ پیپر آئے گا اور یہ تم نے تیاری کرنی ہے تو self ڈیریکٹڈ لرننگ ہم نہیں بنا رہے ہیں اگر ہم اس کے knowledge کی application society کے اندر کیسے ہو رہی ہیں وہ ہم اسے نہیں بتا رہے تو ہم اس کی motivation کو kill تو ہم کیا role model کہتے ہیں اگر ہم chat gpt کو کہتے کہ مجھے powerpoint بنا کے دو اور پھر اس کے بعد جو powerpoint بن کے آتی ہے ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہ powerpoint ہمارے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں میں all for chat gpt teaching کے اندر میرا خیاد اس وقیائے کو use کرنا بہت زیادہ اہم ہے اور آپ پتہ نا آپ پوری presentation بنا کے دینا شروع ہو گیا تو لیکن آپ کو prompt دینا آنی چاہیئے وہ presentation بھی بن کے اچھا questions آپ بنا سکتے ہیں پورا paper بنا سکتے ہیں ٹھیک اچھا اور مختلف levels کے بنا سکتے ہیں تو لیکن point یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف اپلا دو بندے chair GPT استعمال کریں ایک صاحب سمپلی یہ کر رہے ہیں کہ مجھے paper نہ بنانا پڑے انہوں نے chair GPT کو مجھے دس سوال بنا دے دس MCQs بنا کے دی اور اس نے MCQ بنا کے دی اور ایک صاحب ہیں انہوں نے سوچا ہو ہے کہ میں بہت اچھے MCQs بنانے وہ پراؤنٹ بھی اچھی طرح سے سوچیں گے میں نے کیا اس کو لکھنا ہے کیا کر کے دینا ہے اور پھر جو بنا کے دیتا اس کے مطابق پھر سوچتے ہیں اسے starting point کے طور پر لگنے آپ ایک topic اوپ لیکچر اپنا تیار کر رہے ہیں آپ chat gpt کو اپنا research assistant بنا رہے ہیں یا آپ اس سے copy paste کر رہے ہیں چیزیں یہ فرق ہے نا تو ارز میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیکچر کو ریفائن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہر سٹوڈنٹ کو کیسے سکھائیں گے کہ لرننگ attitude اس کا ہو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم یہ راس موڈل بنا کر پریزنٹ کرتے رہیں اور ہم سوچے ہی ہی نا کہ ہمیں کیا چینج کرنا ہے تو کبھی بھی transformation نہیں آئی اچھا اسی طرح confident person میں اس میں چاہوں گا تھوڑا سا اس میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ طور پر لوگ ہٹکتی ہے دیکھیں confident person کی بہت زیادہ طرح سے لوگ define کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں confident person سے مراد کیا دے رہے ہیں سب سے پہلی چیز is a God conscious person source of confidence source of confidence یہ نہیں ہے کہ وہ پر ایمان ہے اور یقین ہے اور یہ کہ مجھے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے جو کچھ میرے پاس ہونا چاہیے وہ اللہ نے کمیونکیشن سکھا دیں اس کے اندر کمیونکیشن سکلز کی بات نہیں ہے لیکن عام طور پر جب confidence کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں صرف کمیونکیشن سکلز آتے ہیں کمیونکیشن سکلز کنفیڈنز کا ایک پارٹ ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے یعنی اگر ایک بندہ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میری عمد کے سب سے برے لوگ کون ہیں فرمایا بہت زیادہ باتونی بہت زیادہ بولنے والے لمبی باتیں کرنے والے مصنوعی باتیں کرنے والے وہ دیکھیں کہ لوگوں کی ذہنی ستائیہ ہے اس سے اونچی بات کریں لوگوں کو متاثر کرنے نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت زیادہ بولنے والا بہت انچی آواز میں بولنے والا ہر جگہ پہ سنٹر بننے کی اس کے اندر ہی ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اس نے کیا کرنی آپ کیوں ادھر تہہ کر رہے اس کے میں دو طرح سے جواب مولا پہلی بات یہ کہ کریکلم جب آپ بناتے ہیں کوئی بھی کریکلم ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتا ایڈوکیشن ایک سوشل ایکٹیوٹی ہے اور جب بھی سوسائیٹی میں دو لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ کبھی بھی انبائیس ویلیو نیوٹرل ویلیو فری ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں کہیں ویلیوز کا ذکر کیا رہا رہا ہوتا لیکن ویلیوز ہر جگہ پہ ہوتی ہے نو ہیومن انٹریکشن کن بھی ویلیوز نہیں بھی تو جب بھی دو انسان بول رہے ہوں گے آپس میں تعلق رکھیں گے ویلیوز وہاں پر موجود ہوں گے ایک تو ہے نا کہ ایڈوکیشن کا جو پروسس ہے اس میں ویلیوز ہیں لیکن سائنس بزاتے خود سائنس وہ بھی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے یعنی ایک انسانی دباغ ہے جو آپ نے ریسرچ قیسچن کون سا سوچا یہ آپ کے دماغ سے آرہا ہے یہ انبائس نہیں ہے نا آپ ویلیوز سے انپلینس ہو ریسرچ قیسچن آپ نے سوچا اس کے لئے آپ نے کون سی میتھنی جب ڈیٹا آگیا تو ڈیٹا کلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے انٹرپیٹ کیا اور پھر انٹرپیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کیسے کیا مختلف جگہوں کے اوپر یہ ساری چیزوں کے اندر اتنے سارے سورسز آف بائیس ہیں کہ یہ نیوٹرل ہوئی نہیں سکتا تو یہ کہنا کہ جی ویسٹرن ایڈوکیشن جو ہے ویسٹرن کریکلم کے اندر ویلیوز نہ یہ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل چیز تو ہم نے پڑھانا ہے کورس کورس کرانے یہ چیزیں خود بخود ہو جائیں خود بخود نہیں ہوگی آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کو سوچنا پڑے گا اچھا ایکٹیو کنٹریبیوٹر اور ریسپانسیبل سیٹیزن اب یہ 33 سٹیٹمنٹ کو آپ کو ڈالنے کے لئے اپنے کریکلم میں انٹیگریٹ کرنے کے لئے آپ کو ترہ ترہ کی تیچنگ میتھوڈالوجی کرنی ہوگی اگر آپ چانتے ہیں کہ ایکٹیو ایکٹیو کنٹریبیوٹر بنے تو آپ کو اس سے ایکٹیو کنٹریبیوشن کرانا ہوگا اگر آپ نہیں کراتے تو وہ ایکٹیو کنٹریبیوٹر بنے گا اگر آپ سٹوڈنٹس کو انیشیٹیو لینا نہیں سکھاتے اگر آپ سٹوڈنٹس کو روٹین میں اپنی خاندان میں اپنے کلاس میں اپنے کیمپس میں کنٹریبیوٹ کرنا نہیں سکھا رہے ایکسپیرینشل لرننگ ہے تو جگر آپ ایکسپیرینس انہیں دے ہی نہیں رہے اپنے کریکلم میں تو وہ بنیں بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں کرنا بہت سوئی تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہم نے کہا اس کو ذرا سمرائز کرتے ہیں جو ریس کا جو مین فریم ورڈ ہے اس کے بعد جائیں گے لیکن جو یونیورسٹی آؤٹکمز ہم نے چار ایکسپیرین کر دی ہیں اور اس سے پہلے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ سارا بتا دیا تو ہم کلیر ہیں جی چار ٹرمز پر کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کرتا ہوں اس چیز سے کہ ایکٹیو لرنر بنانا یا رسپونسیبل سیٹیزن بنانا یا کانفیڈن پرسن بنانا یا ایکٹیو کنٹریبیوٹر بنانا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ہمارے انوائرمنٹ میں یہ مسائل ہے اس وجہ سے نہیں ہو پائے گا یہ ہماری پریوریٹیز ٹھیک نہیں یہ الگ چیز ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ نے اس سمیسٹر میں صرف کورس 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 نہیں کرانا بلکہ سٹوڈنٹس کو ایکٹیو لرنر بنانے کی بھی کوشش کر دیں کونفیڈنٹ پرسن بنانے کی کوشش کر دیں یہ آپ ڈیسیجن کریں گے پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سوچا تھا آپ نے ایمپلیمنٹ کیا وہ کتنا ایفیکٹیو تھا ہم نے اسے اسے کیا اور ہم اس کے اندر مل کر کیسے اس پر کر سکتے لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر اگری نہیں کرتے پوری طرح سے اوپر اوپر سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ایکٹیو لرنر نہیں بنانا چاہیے لیکن گما پھر آکے بات کریں گے لیکن یہ ہے اس کے اوپر کلائریٹی نہیں تو کلائس کے سٹوڈنٹس کو یہ چار آؤٹکم بنانے کے لیے اپنے ریگولر ٹیچنگ کے اندر کیا کر سکتے یعنی ابھی ہم کورس یہ نہیں کہہ اسلام سٹیڈیز کے کورس میں یا الگ سے کوئی ہم ورکشاپ بنانے یا الگ سے جس طرح انہوں نے ایک ورکشاپ کے اوپر ایک کورس کے اندر آپ ایک اسائنمنٹ دے اسائنمنٹ تو ہم دیتے نا ہر کوئی دیتے نا تو اسائنمنٹ جب ہم دے ہی رہے تو اس اسائنمنٹ کے ذریعے سے ہم کیسے ایکٹیو لرنر بنا سکتے یعنی belief system servitude core values اور social ethical roles and responsibilities ان میں سے بھی discussion ہے وہ ایک بات ہے لیکن پہلے اس کو دیکھئی یہ جب اخلاقیات core values کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر values دکھی ہیں صدق علم عدل امانہ عفای اہد صبر شکر اور ages ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں یہ values ہمارے student کی personality کا part جب اب یہ بات ہم کرتے فیکلٹی members کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اخلاقی واز اور نصیحت کریں تو یہ چیز وہ خود ہی سوچتے ہیں اور اس کے بعد جواب میں ہمیں argument یہ دیتے کہ اس طرح کے واز اور نصیحت سے کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پلیز یہ سمجھیں کہ ہم آپ کو اخلاقی واز اور نصیحت کرنے کا نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا curriculum ایسا design کریں اس کے experiences ایسے ہوں اس کے subjects جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں ان subjects کے اندر یہ values اس طرح سے جلکتی ہوں آپ assignments دیزائن اس طرح سے کریں کہ یہ values ان students کے اندر پیدا ہوں جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ وقتاً فر وقتاً دو منٹ کبھی کہہ دیا جب کلاس شروع ہو رہی ہوتی ہے پہلے پانچ منٹ شروع جو ہوتے جس طرح میں کہ وہ 5 منٹ ہوتے ہیں students آکے settle ہو رہے ہوتے ہیں آپ attendance لے رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ چیز کرتے ہیں جسے 5 منٹ سٹارٹر کہتے ہیں وہ شروع کے پانچ منٹ کے اندر انہوں نے سوچا ہوا ہے ان values کے اوپر یہ یہ بہت اہم ہے اور ہم لوگ ویسے بھی teachers اس طرح جنرل باتیں کر رہے ہوتے ہیں شروع کے چار پانچ فیلیٹس کے اندر تو کیوں نہ ہم سے جنرل باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچ سمجھ دیں کہ اس دن اخبار کے اندر کوئی خبر آئی جو کے ان values سے متعلق تھی تو کیوں نہ ہم اس پر تفسرہ کر دیں چھوٹا میں بلکل نہیں کہہ گھنٹے کا لیکچر بلکل کسی صورت نہیں ایک دو منٹ بات ایک سوچ کرنے کی تو اگر بات کرنی بھی ہے یہ میکسیمم ہے جو آپ سے چاہا جا رہے بات اگر آپ نے کرنی ہے امانہ کا مطلب کیا ہے اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے صدق کا مطلب کیا عفائی اہد کا مطلب کیا ہے صبر و استقاب یہ آپ نے جان ہے آپ کو سپورٹ کرنے کی لیکن ہم نے کچھ ڈاکیمنٹ بنائے بھی ہیں لیکن وہ شکر ہے اگر ہمارے ہر وقت جو تفسر کے اندر ہمارے ملک کی تو صورتحال ہی یہ یہ پہ کچھ نہیں ہو سکتا اور ہر وقت ہم گلے شکفے کر رہے ہمارے گلے شکفے ہمارے سوسائیٹی سے بھی ہیں ہمارے سیاستدان سے بھی ہیں ہماری خورج سے بھی ہیں ہمارے سٹوڈنٹ سے بھی ہمیں گلے شکفے ہیں اور ہم ہر وقت ایک گلے شکفے کرتے رہتے ہیں تو ہم کن ویلیوز کی رول موڈلنگ کر رہے ہیں یہ سوچنے سمجھنے کی بات شکر کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو وہ ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر ٹرانسلیٹ اسی طرح آجزی اگر میں ایک بہت ہر کسی کو دبا کے رکھتا ہوں میری کلاس میں کوئی بول نہیں سکتا مجھ سے ہنچی آواز کسی کی ہیر نہیں مجھ سے سب لوگ ڈر کے رہتے ہیں اگر ایسے ہے تو میں سٹوڈنٹ کو آجزی کیسے سکھاؤ ہوں تو اگر مجھے اپنے علم کا غرور ہے یا میرے پی ایج ڈی فلان یوریسٹی سے اور اس کی وجہ سے میں ہواوں میں رہتا ہوں یا میری چار ریسرچ کبلکیشنز دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہیں اس وجہ سے ہر وقت میری چار ڈھال میں میرے بولنے میں میرے اٹھنے بیٹھنے میں اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے تو میرے سٹوڈنٹس تو آجزی نہیں سیکھیں گے اسی طرح ہیا کی بات ہے اگر میں ہیا کا تعلق صرف اپوزر جنڈر سے بات کرنے میں نہیں ہے لیکن ایک حوالہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر میرے میرے فیکلٹی ممبر ہوں اور میرے کچھ فیویل سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ان سے بیہیوئر میں میرے گفتگو میں ہیا نہیں ہے میری آنکھوں میں ہیا نہیں ہے تو میں سٹوڈنٹس سے کیسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ ان کے اندر ہیا ہوگی تو سب سے پہلے ان کور ویلیوز کے بارے میں ایک چیز جو ہم سب کو سوچنے کی ضرور ہے کہ ان کور ویلیوز کو میں کلاس روم میں کیسے رول موڈل کر سکتا ہوں صدق ہے سچائی سچائی کو میں کیسے کلاس روم میں رول موڈل کر سکتا ہوں علم کو عدل کو عدل کے بارے میں سوچی اگر میں کلاس میں صرف چار تو یہ عدل کے مطابق میرا ربیہ نہیں امانہ امانہ کیا ہے ایک تیچر کے طور پر یہ امانہ ہے کہ میں جو لیکچر مجھے اسائن ہوئے میں اس پہ وقت پہ آؤں یہ امانہ ہے کہ میں جب وقت پہ آ جاؤں اور اس کے بعد جو کچھ میں نے پڑھانا ہے میں صحیح تیاری کر کے آؤں اور اس کے بعد میں سب دیکھوں کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ سننے میں دلچسپی رکھ رہے ہیں ان کی اس کے مطابق ان کی استطاعت اور برداشت کے مطابق میں پڑھاؤں یہ سارا امانہ کا حصہ ہے تو اس طرح ایفائی اہد ہے میں جو کمیٹمنٹ سٹوڈنٹ سے کرتا ہوں کلاس کے اندر کیا میں انہیں پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا تو یوں یہ ویلیوز کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوچئے یعنی ایک طب ہم نے کہا بہت زیادہ اگر آپ نے بولنا بھی ہے تو کلاس کے شروع میں پھائیو منٹ سٹارٹر ہے اب اس میں بول سکتے ہیں اب وہ ہوتا ہی ہے کہ دوسری کلاس شروع ہوئی ہے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں آپ مار کر رہے ہیں ساتھ کوئی بات چیز چل رہی ہے تو آپ نے سوچا ہوئی یہ themes آپ کے سامنے ہونی چاہیئے اور ان themes سے متعلق کوئی اس دن کی خبر سٹوڈنٹس کے اندر کوئی gossip چل رہے کسی سٹوڈنٹ نے کوئی سوال کی ہے آپ نے ان کا حال چال پوچھ ہے اور اس سے یہ بات آئی ہے تو آپ سیگوی کے طور پر یہ بات کر سکتے ہیں لیکن بات کرنے سے زیادہ اہم رول موڈل کرنا ان ویلیوز کو رول موڈل کیجئے یہ آپ کو کوئی تو اگر آپ ایک کتاب پڑھنی تھی اور آپ نے کتاب پڑھی کسی نے کوئی سوال کیا اور آپ کو جواب نہیں آتا تھا اور آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے صرف رول موڈل کیا آپ بھر جا کے پڑھا آپ نے ایفائے اہد کیا آپ نے جا کے پڑھا آپ نے علم کو رول موڈل کیا تو اس بارے میں سوچ سوچ سوال ہی سکھا ہی رہے ہوتے یہ بار ٹھیک ہے اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو بہت سکھا رہے ہوں گے لیکن جب آپ سوچ سمجھ کر انہیں رول موڈل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مکمل کوئی بھی نہیں آپ ہو سکتا ہے سبر میں بہت اچھے ہو لیکن شکر میں اتنے اچھے نہ ہو سکتا ہے آپ صدق میں اچھے ہوں جب آپ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر رول موڈل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اوور آل انوائیر چینل تو ایک میں آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ اس سرکل کی ریس کا ہے ضرور اس پہ گوھر کریں کہ آپ کیسے رول موڈل کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ جو کریکلی کریکلم انٹیگریشن سے بتانے جائیں آپ کے ٹاپکس میں بڑھ سکتی کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں وہ الگ سے یعنی کوئی خلا میں تو exist نہیں کرتا نا اس سبجیکٹ کی اپلیکیشن ہے سوسائیٹی کے اندر اور وہ جو سٹوڈنٹ جیسے آپ پڑھا رہے ہیں اس نے آگے جا کر سوسائیٹی میں جا کے وہ ابھی بھی اس کا خاندان ہے اس کے گھر والے ہیں اس کا معاشرہ ہے تو یہ اس سبجیکٹ کا اس ڈگری پروگرام کا ان ساری چیزوں سے کیا تانگ جائیں یعنی اس کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ ضرور کرکلم میں جہاں کہیں یہ چیزیں انٹیگریٹ کر سکتے آپ ضرور کیجئے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے اگر فارمیسی پروگرام ہے میں چونکہ فارمیسی پروگرام کے مسائل دیتا ہوں اب ہمارے فارمیسی پروفیشن کے بہت سارے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ کہ جو بہت سی سٹوڈنٹس ہوتے ہمارے لوگ بہت سے گریجویٹ ہوتے ہیں وہ لائسنس کسی اور دے دیتے اور اچھی نہیں ہوتی اس طرح کے ادھر فارمیسی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ریسنس کسی اور دے دیتے ہیں اب یہ ایک مسئلہ ہے جس کا حل ہونا چاہیے اب میں فارمی پروگرام میں مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے کیا پروفیشنل ایتکس کا کورس آئے گا دس میں سیمیسٹر میں اس میں دس ٹاپک میں اس سے ایک ٹاپک میں ایز کر دوں گا اس سے وہ نہیں سوچے گا یہ جب تک میں مختلف جگہوں پر انٹیگریٹ نہیں کروں اس طرح تیشنٹ سیفٹی ہے ایک بڑی تین اس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے پارمیس کو اب یہ کیا میں ایک لیکچر مجھے دوں گا اس سے وہ سٹوڈن اس بارے میں کنسرن ہوگا یا اوورال پانچ سالوں کے پروگرام میں اس انٹیگریٹ کر رہا ہوں اور اس کو کورس کے اندر میں انٹیگریٹ کرنا ہوں تو پلیز اس بارے میں سوچئے کہ ہمارا جو سٹوڈن ہے اس نے گریجوئٹ ہو کر کہاں جا کے جاب کرنی اس جاب کرتے ہوئے اس کے پاس جو سارا نالیج ہونا چاہیے ایک ایتھیکل پرسن کے طور پر وہ نالیج دینا اور وہ بہیویئرز اس کے اندر پردیوز کرنا یہ تھرور آوٹ ڈیز فور فائی ڈیئرز ہمارے کرکلم کا ایک حصہ ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں تو چیزیں نہیں ہو سکیں گے میرا خیال ہے ابھی ہم اگر ڈریک کر لیں اور ٹین فورٹی سیوئن ہوئے تھرٹی منٹس کی کرنی ہم نے سوا گیارہ وزہ پھر ہم دوبارہ پھر ریزول کریں انہیں سا لیں موسیقی